پاکستان کرکٹ بورڈ اب مشکل میں فستہ دیکھ رہا ہے اس کے لئے آنے والے بہتر گھنٹے بھاری رہنے والے ہیں وہ اسی لئے کیونکہ ان بہتر گھنٹوں میں اس سے اگلے سال ہونے والی چیمپنس ٹوفی کی میزبانی چھن سکتی ہے اب سوال ہے کہ بہتر گھنٹوں میں ایسا کیا ہونے والا ہے تو اس دوران شریلنکا میں آئی سی سی کے سبھی مکھ عدکاریوں کی اہم بیٹھک ہوگی جس میں اس بات پر آدھکارک محل لگتی دکھ سکتی ہے کہ پاکستان اگلے سال چیمپنس ٹوفی کی میزبانی نہیں کر سکتا ہے آئی سی سی کے اس فیصلی کی وجہ ایک تو بھارت کا پاکستان میں نہیں کھیلنا ہے ہی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اسے لے کر بھارت کو انگلینڈ اور آسٹریلیا جیسے بڑے کرکٹ بورڈ سے سمرتن ملنے کی بھی خبر ہے دینک بھاسکر نے اپنے سوتروز کے حوالے سے لکھا ہے بھارت کی بی سی سی آئی کی جمعی دھاک کے چلتے پاکستان سے چیمپنس ٹوفی کی میزبانی چھنی تیہ لگ رہی ہے اس نے لکھا کہ اگلے سال چیمپنس ٹوفی کا آئیوجن پاکستان میں نہ ہو کر دوبائی یا شرلنکا میں ہو سکتا ہے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 19 سے 22 جولائی کے بیچ چلنے والی آئی سی سی کی بیٹھک میں ٹارنمنٹ کے نئے وینیو کا اعلان مہج آپ چارکتہ ہو سکتی ہے چیمپنس ٹوفی دوہزار پچیس میں بھارت پہلے ہی پاکستان میں کھیلنے سے انکار کر چکا ہے بھارت کے اس فیصلے کو انگلینڈ اور آسٹریلیا جیسے بڑے کرکٹ بورڈوں کا سمرتن حاصل ہے آئی سی سی میٹنگ میں بھارت کے پاکستان میں نہ کھیلنے کے فیصلے اور وینیو بدلنے کو دوسرے دیشوں کا بھی فل سپورٹ مل سکتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ ہے آئی پیل جس میں دنیا بھر کے کھلاڑی نہ صرف کھیلتے ہیں بلکہ یہاں سے موٹی کمائی بھی کرتے ہیں شرلنگا کرکٹ بورڈ کے ادھیکش سے ہوئی باتچیت کے آدھار پر دینک بھاسکر نے لکھا کہ چیمپنس ٹوفی کو لے کر انتیم فیصلہ آئی سی سی بیٹھک میں لیا جائے گا ابھی اس بارے میں کچھ بھی کہنا جلدبازی ہوگی وہیں شرلنگائی کھیل منتری نے بھارت کے پاکستان میں نہیں کھیلنے کے فیصلے پر کوئی بھی بیان دینے سے انکار کر دیا بھارت کے ساتھ بہتر سممندوں کے چلتے اس بات کے قیاس لگ رہے ہیں کہ چیمپنس ٹوفی کی میزبانی شرلنگا کو سونپی جا سکتی ہے حالانکہ کوالیفائی نہیں کرنے کے چلتے شرلنگا اس ٹارنمنٹ میں کھیلتے ہوئے نہیں دیکھے گا حالانکہ یہ بھی ہے کہ شرلنگا میں بھلے ہی میزبانی نہ ہو پر یہ چیمپنس ٹوفی ہائیبریڈ موڈل پر ضرور ہوگی جیسے کہ ایشیا کب 2023 کا آیوجن کیا گیا تھا جہاں پر پاکستان نے اپنے سارے میچز پاکستان میں کھیلے تھے وہیں پاکستان اور انڈیا کا میچ شرلنگا میں کھیلے گیا تھا اور اس کے بعد فائنل سمیت سارے میچز شرلنگا میں کھیلے گئے تھے جہاں پر بھارت نے اپنے سارے میچز انکلوڈنگ انڈیا پاکستان کھیلے تھے اب ویسا ہی کچھ چیمپنس ٹوفی 2025 میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ وہاں پر بھی ایک تو افغانستان نے بھی مدہ اٹھا دیا ہے سیفٹی کا ساتھی ساتھ بھارت تو پہلے ہی پاکستان نہیں جائے گا اوپر سے پاکستان میں جس طرح کہ ابھی آتنگ کی حملے ہو رہے ہیں جس طرح کی گھٹنایں وہاں پر سامنے آ رہی ہیں اس سے صاف دیکھا جا رہا ہے کہ بھارت تو پاکستان کا دورہ نہیں کرے گا پر ساتھی ساتھ کچھ اور ٹیمیں بھی شاید اس بارے میں ایک بار سوچ سکتی ہیں کیونکہ پاکستان میں فیلحال حالہ ٹھیک نہیں ہے اور بھارت جمہو کشمی میں ہو رہی آتنگ کی گھٹناوں کے چلتے یہ حوالہ دے سکتا ہے کہ بھائی سیکیورٹی ریزن کے چلتے وہ پاکستان نہیں جائے گا ویسے بھی اگر کسی دیش کی سرکار اس ٹیم کو منع کر دے کہ بھائی سیکیورٹی ریزن سے آپ وہاں پر نہیں جائیں گے تو اس میں آئی سی سی بھی انٹرفیر نہیں کر سکتا تو یہ صاف ہے کہ چیمپنز ٹوفی دوہزار پچیس میں بھارت پاکستان میں کھیلنے نہیں جائے گا اور یہ ٹوفی اب ہائیبریڈ موڈل پر ہونے والی ہے